یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق اور یہ ہے دین اسلام مگر پھر ایک سوال پیدا ہوں گا کہ اسلام میں جہاد بھی تو ایک چیز ہے پھر یہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے یاد رکھئے جہاد کسی مظلوم کو قتل کرنا نہیں جہاد ایک مقدس عمل ہے جہاد ایک عبادت ہے جہاد اللہ رسول کی رضا کا سبب ہے اور جہاد کا فلسفہ کیا ہے جہاد یہ ہے کہ ہر حال میں مظلوم کی مدد کرنا مظلوم کی طرف سے لڑنا یہ جہاد ہے ظلم کرنا جہاد نہیں ہے بے قصور قتل کرنا جہاد نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر جہاد کیا فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرنا اس لئے کہ نفس سب سے بدترین ہوتا ہے ایک جگہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صاحبہ نے ارشکے یا رسول اللہ مظلوم ہے اس پر اگر کوئی ظلم کرے تو ہم اس کی مدد کرے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر یا رسول اللہ اگر وہ ظلم کرے اور ظالم ہو تو اس کی مدد یہ بات ہمارے اقلوں سے پرے ہے ارشاد فرمایا کہ مظلوم ہو مدد کرو اور ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روک دینا یہ بھی اس کی مدد ہے نہ اسلام ظلم کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کرنے کو پسند کرتا ہے نہ ظلم سہنے کو پسند کرتا ہے دہستگردی اور جہاد میں فرق ہوتا ہے کہ جہاد تب فرض ہوتا ہے کہ جب مظلوموں کو قتل کیا جائے مظلوموں کو ستایا جائے بلا وجہ لوگوں کے لئے زمینوں کو تنگ کر دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرے وہ نیک بندے جن کو ہم نے طاقت و قوت دی ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم کی حفاظت کے لئے تلواروں کو لے کر کھڑے ہو جائے بہت شارٹ کٹ میں میں بس ایک جملہ کہہ کے ختم کر دوں اس پر زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے ہر دنیا کے مذہب میں اس کا تصور ہے نام کچھ بھی ہو ہر دنیا کا مذہب یہی کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد ہونا چاہیے اسلام بھی یہی کہتا ہے بس مظلوم کی مدد کا نامی جہاد ہے اور اس کے ساتھ بھی پھر ایک فلسفہ ہے مارے آئے یہ نہیں ہے کہ صرف جب تم جاؤ ظالم سے وہ بدلہ لو تو یہ نہیں ہے کہ اب ظالم نے ظلم کیا تو تم اتنے جنون میں آ جاؤ کہ جو چاہو کر لو فرمایا کہ بدلہ اتنی حد تک کہ جتنے میں ظلم ختم ہو جائے خبردار ان کی فصلوں کو نہ اجاڑو ان کے گھروں کو نہ آگ میں جلاو گھروں کو نہ جلاو ان کی عورتوں کو نہ مارو ان کے بچوں کو نہ قتل کرو ان کے بوڑوں پر وار نہ کرو اور حد تو یہ ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک وہ تم سے لڑے اور جب وہ ہتھیار رگ دے تم سے امان طلب کرے تم سے اپنی زندگی کی بھیگ مانگے فرمایا جہاد ختم ہو گیا امان دے دو یہ ہے فلسفہ جہاد کہ ہے تمہارا دشمن مظلوموں کو اس نے ستایا ہے تم جانتی ہو کتنوں کو ستایا کتنوں کو قتل کیا مگر امان مانگے امان دے دو ہتھیار رکھ دے چھوڑ دو اس کے ہتھیار توڑ جائے تو حملہ نہ کرو اور تعلق سے ایک تاریخ میں مثال ملتی ہے خالد ابن ولید کو ایک جنگ پر بھیجایا آقا نے رضی اللہ تعالیٰ وقت کا ایک کافر بادشاہ ہے جس سے مقابلہ ہوتا ہے ایک موقع وہ آیا کہ خالد ابن ولید جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے اور وہ بادشاہ آپس میں مدھیڑ ہو گئی آپ دونوں طرف کی فوجیں دیکھ رہی ہیں کہ بڑی فیصلہ کن جنگیں اگر مسلمانوں کا امیر خالد ابن ولید شہید ہو گیا مسلمانوں کی ہار ہو گئی قدم اکھڑیں گے مسلمان بھاگیں گے اور اگر بادشاہ مر گیا جنگ ختم بادشاہی نے رہا تو پھر لڑے کس سے معاملہ ختم ملک ان کے حوالے ہو جائیں گا مسلمان ملک پر قابض ہو جائیں گے مقابلہ ہوتا رہا تلوار چلتے رہی مگر صحیف اللہ کے مقابلے میں وہ بادشاہ کہاں ٹکتا خالد ابن ولید نے تلوار اٹھائی اور ایک تلوار کا وار بھرپور کیا اس نے اپنی تلوار پر روکا اس کی تلوار دو حصوں میں ٹوٹ کے تقسیم ہو گئی تلوار ٹوٹ چکی ہے بادشاہ کی ریکھا اب جان بچانے کے لئے کوئی راستہ نہیں موت یقینی ہے خالد کا دوسرا وار چلیں گا گردن تن سے جدہ ہو جائیں گی اس نے فورا پکارنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے چیسی پکارا خالد کی تلوار بلند ہوئی ہوا میں لہرائی گردن تن سے جدہ ہو گئی بادشاہ قتل ہوا مسلمانوں نے مسارت میں نارے نہیں لگا فتح کا جشن نہیں ہوا بلکہ اسلام کا عدل دیکھیں انصاف دیکھیں کہ وقت کا ایک چھوٹا صفائی بھی اختیار رکھتا تھا کہ اگر امیر وقت کا غلطی کرے تو اس کو ٹوک سکتا ہے مسلمانوں نے کہا کہ خالد ابن ولید یہ آپ نے کیا کیا اس حال میں بادشاہ کو مارا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا آپ نے ایک کافر کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کو مارا ہے اس کا کلمہ پڑھنا اس کی توبہ کی دلیل ہے اس کا کلمہ پڑھنا اس کے گناہوں سے تائب ہونے کی سند ہے خالد ابن ولید نے کہا اس نے جان بچانے کے لئے کہا کہا نہیں ہم تو یہ مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے سرکار کی بارگاہ میں بات آئی اللہ کے رسول بڑے سکت ناراض ہوئے خالد ابن ولید سے اور فرمایا کہ اسے چھوڑا کیوں نہیں جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا عرصہ اللہ اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا اس کی تلوات ٹوڑ گئی تھی آقا نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چھیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جان بچانے کے لئے پڑھ رہا ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے جب تجھے اس کے باطن کا پتہ نہیں تو تجھے چاہیے تھا کہ اس کو چھوڑ دے اندازہ لگائیے کہ کن حالات میں جہاد کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے جہاد وہاں تک جب تک ظالم ظلم کے ساتھ ہے اور جب وہ توبہ اور طائب کی طرف بڑھے توبہ کی طرف بڑھے طائب ہونے کی بات کرے جہاد ختم ہو جاتا ہے موسیقا